دوستو اس ویڈیو میں تاٹا پاور لیمیٹڈ کیلئے بات چیت کریں گے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ یہ ٹوڈنگ کاؤنٹ کیلئے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے چلیے سیدھے خبر کی بات کرتے ہیں دوستو ٹاٹا پاور لیمیٹڈ کی ایک سبسیڈوری کمپنی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹاٹا پاور سولر ٹاٹا پاور سولر کو بیسکلی فیفٹی فائیو ہنڈر کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ملا ہے ایس جے وی این کی طرف سے ٹاٹا پاور سولر سسٹمز لیمیٹڈ جو ہے آپ کو پتا ہے یہ ٹاٹا پاور لیمیٹڈ کی سبسیڈوری کمپنی ہے اور یہاں پہ جو خبر ہے سیدھے خبر کی میں بات کروں گا باقی جو انویسٹمنٹ ان کو الگ الگ لوگوں سے ملا ہے وہ الگ بات ہے میں اس کے اوپر چچا نہیں کروں گا سیدھے خبر کے بات کریں تو ٹاٹا پاور سولر سسٹمز ٹاٹا پاور سولر سسٹمز کو اب دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کا انڈیا کا لارجسٹ سولر انجنیرنگ پروکیورمنٹ این کنسٹرکشن پروجیکٹ ملا ہے ون گیگا وارٹ پروجیکٹ کا ون گیگا وارٹ کپیسٹی کا پروجیکٹ ہے 5500 کرو روپے 55500 کرو روپے کا ٹوٹل یہ پروجیکٹ ہے یہ SJVN کی طرف سے ان کو آرڈر کیا گیا ہے کمپنی نے جس طریقے سے بتایا اگر اس کی حساب سے دیکھیں تو یہ جو انجنیرنگ پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کا جو آرڈر دیا گیا ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو سیلس اور موڈیولز استعمال کیے جائیں گے وہ میڈ انڈیا ہوں گے یعنی انڈیا کے اندر ڈیولپ کیے گئے ہوں گے ان کا استعمال کیا جائے گا اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ آرڈر دیا گیا ہے دوستوں یہ جو پروجیکٹ ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 24 مہینے 24 منٹس کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو بھی کمپلیشن کیا جائے گا یہ CPSU سکیم کے تحت کیا جائے گا یعنی CPSU کا مطلب Central Public Sector Undertaking سکیم جو کی Ministry of New and Renewable Energy جی کے دیکھرے میں کام کیا جائے گا اگر ہم دیکھیں دوستوں تو راجستان میں 5,000 5,000 اکر لینڈ جو ہے کور کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ایم کیا جا رہا ہے کہ یہ 2500 ملین یونٹس ہر سال پروڈیوز کرے گا ایک یونٹ آپ کو پتا ہے 1KWH کے برابر ہوتی ہے 1 کلو وٹ آر جس کو ہم 1 یونٹ بولتے ہیں اپنے گھروں میں آپ کو پتا ہے بجلی کا بل آتا وہ یونٹ میں ہی تو آتا ہے تو یہاں پہ 2500 ملین ایک ملین میں 10 لاکھ ہوتا ہے تو 25 ملین میں 2500 ملین میں کتنا ہوگا 2500 ملٹیپلائیڈ بائی 10 لاکھ یونٹس آپ دیکھ لیجئے گا کلکولیشن کر کے اتنی یونٹس اس کو ملینز میں بتانا تھوڑا ایزی ہے اس لئے میں آپ کو ملینز میں بتاؤں گا کہ 2500 2500 ملین یونٹس ہر سال یہ پروڈیوز کرے گا اور ایسا بتایا جا رہا ہے جو estimation ہے calculation کی ساتھ سے کہ 22,87,128 کلو گرام کیجی آف کاربن ایمیشن کو ہم پکڑ پائیں گے کنٹرول کر پائیں گے اس پروڈیٹ کے آگے شروع ہو جانے سے اور یہ چوبیس مہینے کے بھیتر بھیتر یہ پروڈیٹ کو کمپلیٹ کر کے سٹارٹ بھی کر دیا جائے گا آئیو با میری بات سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک آگے بڑھیں گے دوستوں تو یہ اس طریقے کا ایک بہت بڑا پروڈیٹ کو امپلیمنٹ کرنا دیفنیٹلی ٹارٹا پاور لیمیٹیڈ کے اس سبسیڈری کمپنی کے کمیٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو گرین اینرڈی اور کلین اینرڈی کو دیش میں پرموٹ کرنے کے لیے اپنے پوزیشن کو نہ صرف لیڈنگ اسٹیٹ میں رکھے ہوئے ہیں بلکی اور اس کو سٹرنڈن کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک بہت ہی تگڑا ای پی سی پلیئر ہے ٹارٹا پاور لیمیٹیڈ کی سبسیڈری کے روپ میں ای پی سی پلیئر مطلب انجنیرنگ پروکیورمنٹ این کنسٹرکشن رائٹ لیڈنگ سولر ای پی سی پلیئر دوستو آپ کو بتانا جاؤں گا ٹارٹا پاور سولر ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کی اس طریقے کے رینیویبل پروژیکس کو لارج سکیل پر ایمپلیمنٹ کر کے کمیشن کرنا تاکہ جلدی سے جلدی جلدی کاربن ایمیشن کاربن ایمیشن کا جو جو ٹارگیٹ ہے اس کو زیرو کرنے جلدی سے آرڈر کو ملا کے دیکھیں تو جو ٹارٹا پاور لیمیٹیٹ کی جو بوکنگ ہے یعنی جو ان کو آرڈر سبھی تک ملے ہیں جو ان کے بوک میں آرڈر ملے ہیں جو ڈیلیور کرنا ہے ان کو ٹویل تھاؤزن کروڑ روپے کے مارک کو بھی کروس کر رہا ہے یعنی 12,000 کرو روپے تک کے آرڈر سن بوک میں آج کی ڈیٹ میں درج ہیں آپ سوچ سکتے ہیں 9.3 giga watt کے utility scale renewable projects کو یہ ٹچ کرتا ہے لگ بگ لگ گ رائٹ تو دوستو یہ تھی ایک چھوڑی سی خبر جس کو میں نے چھوڑی سی ویڈیو کے مالدم سے پوسٹ کر کے بتانے کی کوشش کری I hope you liked it I hope you understood it if you understood please like this video and take care